گیان واپی کو لے کر لگتار سروے جاری ہے لیکن اسودین اویسی نے ایک بیان دیا ہے کہ سروے آنے کے بعد کہیں تصویر 23 دسمبر او 6 دسمبر جیسی نہ ہو جائے اس بیان کے کیا معنی ہے ہم ہا ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں کندری منتری ہیں کوشل کیشور لگتار سروے چل رہا ہے فیصلہ کوٹ نے دیا ہے کہ سروے کرایا جانا چاہیے اسودین اویسی اس طریقے کی بیان باجی کر رہے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر اویسی جی کا بیان دھمکی بھرا ہے اور غلط ہے کوٹ نے آدیس دیا ہے اس آئی کو سروے کرنے کے لئے اور اس میں دونوں پچکار رہیں گے اور دونوں پچکاروں کے ایڈوکیٹ رہیں گے ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی جو دودھ کا دودھ ہے پانی کا پانی ہوگا چیزیں نکل کر کے اسپریسٹ روپ میں سروے میں آئیں گی یہ ایک طریقے کی دھمکی دینا ہے کوٹ کے آدیس کی اوہلنا کرنا ہے میں سمجھ رہا ہوں وہ ایسی جی کو اپنی بات پر کنٹرول کرنا چاہیے اور اس طرح کے بیان نہیں دینا چاہیے جو بھڑکاؤ بیان ہے اور غلط بیان ہے ایسا ہے بلکل نہیں کرنا چاہیے جو ایس آئی پورا اس کا سروے کر کے آئے گا وہ ایک پوری ریپورٹ کوٹ میں پیس کرے گا پھر دونوں پچکار ہوں گے دونوں طرف کے ایڈوکیٹ ہوں گے اس ریپورٹ کے بارے میں جانیں گے اور اس ریپورٹ پر آگے کی بہنس ہوگی جو کوٹ نیڑے دے گا اس کوٹ کے نیڑے کو ہم کو بھی ماننا چاہیے ان کو بھی ماننا چاہیے دونوں پچکوں کو ماننا چاہیے ماننا چاہیے سر اگر کانون بیوستہ کو کوئی بھی بگاڑنے کا پریہاس کرتا ہے تو یوگی سرکار کا بلڈوزر تیار ہے ایسے لوگوں سے نپٹنے کے لیے دیکھیں کوٹ کا جو بھی نیڑے ہوگا وہ ہماری سرکار ہماری پارٹی نیچی طریقے سے مانتی ہے اس کو مانے گی اور کانون بیوستہ کو کسی بھی پرکار کے لیے اگر کوئی چیلنج کرے گا تو اس کے لیے ماننی مکونتی یوگی آدیت نا جی کی سرکار بہت سخت قدم اٹھاتی ہے اور اس پر ایک ٹھوس قدم نیڑے لینے کا کام بھی سرکار کرے گی اکھلے شادو نے سر ایک بیان دیا ہے کہ بی جے پی کے یہ جو دو انجن ہیں یہ انجن نہیں ہیں ڈبے ہیں اور اب یہ جو ڈبے ہیں یہ تکرانے لگے ہیں تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس بیان بھا جی کو سر آپ اکھلے جی بھی جو من میں آتا وہ بولتے رہتے ہیں انجن کے اٹھکرا جائیں گے دونوں چیزیں کہ ان سرکار کی جو نیتیاں ہیں پردیش سرکار میں ماننی مکونتی جی پوری طریقے سے لاغو کرنے کا کام کر رہے ہیں اسی میں لوگوں کو ساری صفدائیں مل رہی ہیں چاہے وہ لوگوں کو راشن دینا ہو یا آواز دینا ہو سوچالے دینا ہو یا گئے سلنڈر دینے کا معاملہ ہو چاہے ہی علاج دینا ہو یہ ساری صفدائیں دینے کا کام ماننی پردان منتی جی نے جو نیتیاں لاغو کی اس کو اتر پردیش کے سرکار ہو جمین پر اترانے کا کام کر دی کہہ رہے ہیں کہ اکھلے شادو کا کہنا یہ ہے بی جے پی والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو دھرم کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں اور یہ لوگ دھرم کے اوپر ہی راجنیتی کر رہے ہیں وہ چاہے آیودھیا کی مندر کی بات کری جائے چاہے ہم گیان ویپی کو جوڑ لیں دیکھیں آدھری پردان منتی جی نے کہا سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بیشواس اور بکسید بھارت آتمن بھار بھارت بنانے کے لئے سب کا پریاس تو اکھلے جی یہ غلط بات بول لائے دھرم پہ آدھاریت معاملے ہم نے نہیں تے کیے کوٹ نے آیودھیا کا معاملہ تے کیا سپریم کوٹ نے کوٹ نے نیڑے کیا ہے گیان ویپی کا سروے کرنے کا اس میں پارٹی تھوڑی گئی ہے نہ پارٹی نے اس پر کوئی نیڑے لینے کا کام کیا یہ کوٹ کا نیڑے ہے کوٹ کے نیڑے کو ماننا چاہیے بات کو گھومانا نہیں چاہیے اکھلے جی کو چاہیے کہ صحیح بات پرستط کریں لوگوں کو اس کو بیوادیت بیان دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے سر کی دھوہرہ مابدنٹ اپناتا ہے راہل گاندھی کی جب سوہزہ پر روک لگائی گئی تو انہوں نے نیایالے کے فیصلے کا سممان کیا وہیں جب بی جے پی کے لیے کچھ اس طریقے کی چیزیں ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ نیایالے جو ہے وہ دباؤ میں چل رہا ہے ہاں بی پچھ دراصل میں وہ اپنی جو دل کی اچھا ہوتی من کی اچھا اس کے حساب سے چیزوں کا انیلیسسٹ کرنے کا کام کرتا ہے راہل گاندھی جی کے خلاف جو نچلی عدالتوں نے نڑے کیا ان کا سواقت کرنا چاہیے تھا اس کا بیروت کیا اب سپریم کورٹ سے انہیں کیول اتنا ملا ہے کہ جب تک کیس چلے گا تب تک ان کی سجا کو بحال کیا جاتا ہے لیکن جو وہ افسبد جاتی بھی سے سرنیم پر بولتے ہیں اس پر کورٹ نے ان کو چیتاؤنی بھی دینے کا کام کیا ہے ایک طریقے سے کہ وہ اس پر اپنے بات چیت کرنے کے ڈھنگ طریقے روک لگائیں مطلب یہ ہے کہ کورٹ نے مان لیا کہ راہول جی کا جو بات چیت کرنے کا طریقہ ہے وہ لگ بھگ ٹھیک نہیں ہے تو اس پر کانگریس کچھ نہیں بول لیے کانگریس کو اس پر بولنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے راہول کاندھی جی اپنا بات چیت کا ڈھنگ طریقہ بکریں گے پھر ڈائل آگ بولنا شروع کر دیا کورٹ میں جائیں گے پھر سے وہی سنگرام شروع ہوگا وہاں سدن میں جائیں گے پھر سے وہی سنگرام شروع ہوگا وہی طریقے کی باتیں ہوں گی تو آپ اس طرح کی باتیں کرو گے تو کورٹ پھر سے سنگیان میں لے گا آپ کو کیا جیرور تھا کہ اس طریقے کی باتیں بولنے کے لیے آپ کو سدن میں آئیے جیسا آپ پر اپنی کسن دیں گے اس فکر مہدے اس پر نڑے لیں گے آپ کی جو وہ سدستہ بحال ہوگی تو کورٹ میں آ کر کے بہنس کرو نا آپ بہنس کیوں نہیں کرتے ابھی جب کیجریوال کا معاملہ آیا وہاں پہ دلی سرکار کا لے کر کے تو معلوم ہوا پورا بپچھ بیٹ کر کے اس پر چرچہ کر رہا ہے دوسرے دن سے پھر ہنگامہ کر رہا ہے تو بپچھ کسی بھی اسو پر پالیا منٹ میں چرچہ کرنے کے لیے مڑی پور یا اور جو اسو پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور یہ بات جنتہ دیکھ رہی ہے میں تو ان مادتاؤں سے جہاں سے لوگ چھن کر کے ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ حلہ میں چاہنے والے سانسدوں کو دوبارہ مت بھیجیں سر سی ایم یوگی آدیتنات نے بھی یہ کہا تھا اور پرمک سچیب سانسدیہ جو ہیں جی پینسی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ادھکاری ہیں جو سانسدوں کا ودھائکوں کا منتریوں کا فون نہیں اٹھاتے ہیں ان کے اوپر کارواہی ہوگی آپ کہنا چاہیں گے سر کچھ آپ بھی اس درد سے گزرے ہیں کیونکہ جب لوگ آپ کے پاس شکایت کے لیے آتے ہیں ادھکاری فون نہیں اٹھائیں گے تو کیسے ان کا نستاران ہوگا اس سمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب پیلت پہ بیکتی بیٹھا ہوتا ہے اور ادھکاریوں کو فون ملانے پہ اگر کوئی ادھکاری فون نہیں اٹھاتا ہے بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں جب کچھ لوگ نہیں اٹھاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا کہ بار بار تین بار کیا چار بار کیا اس کے سامنے فون کر رہا ہے فون نہیں اٹھاتا تو اس کے اندر بھاؤنا آتی ہے کہ ہمارے پرتنیدھی کیسے ہیں جو فون ان کا ادھکاری نہیں اٹھا رہا ہے اس کا مطلب کچھ ادھکاری جو ہے وہ بے لگ آم ہے کیا جو فون نہیں اٹھاتے پلٹ کے فون کرتے بھی نہیں تو یہ چیزیں جو ہے گلت ہیں ہماری سرکار اس پر سکت قدم اٹھا رہی ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگوں کو سب کے فون اٹھانے چاہیے آپ جنتا کے سیوک ہو جنتا کے پیسے سے ہی ادھکاریوں کو بھی اس کی تنخواہ ملتی ہے اور چاہے ہم لوگ ہوں سب کو اگر ان کو جو ویتن ملتا ہے جنتا کے پیسے سے جو امڈی ہیں بھوانہ سینگھنگا روت ان کو لے کر بھی سر آپ نے آواز اٹھائی تھی کہ نہ ہی میرا فون اٹھایا نہ ہی دلی سے فون کرنے پر اٹھایا گیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ادھکاری ہیں ان کو اپنا آچران بدلنے کی ضرورت ہے سر ہاں انہوں نے نہیں اٹھایا تھا ہم نے کئی بار فون کرایا اپنے پی ایس سے بھی فون کرایا گینی سے بھی میں نے پی آرو ان سے بھی فون کرانے کا کام کیا اور لینڈ لائن سے بھی ملوایا نہیں اٹھایا تب وہ مجھے لگا کہ یہ تو چار چار دن تک کے فون نے اٹھایا لگا مجھے کہ یہ تو ایسا بیکتی تو نیرنگ کچھ ٹائپ کا ہو رہا ہے جو فون نہ اٹھا کر کے بات نہ کرنا کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے کیا تو سمجھنا چاہئے نا اسی کے لئے تم کو سرکار نے نیوکت کیا اسی کا پیسہ دیتی ہے سرکار بیتن کے روپے اور آپ فون نہ اٹھائیں گے جن پر تنید ہوگا تو جنتہ کا کیا حال ہوگا تو یہ اس طرح کی جو گھٹنا یہ کیے وہ نندنی گھٹنا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں سارے ادھکاریوں کو یہ چاہیے کہ جو آدھلی پردان منتری جی بھکسید بھارت کا برنانے کے لئے کام کر رہے ہیں آگامی پچیس سال میں آدھلی مکہ منتری جی جو اس کے لئے بہت کٹھور طریقے سے نیڑے لے کر کے اور جنتہ کی حد کے لئے کام لگاتار کرتے ہیں تو نیچی طریقے سے منی مکہ منتری یوگی جی کی بھی سممان کرتے ہوئے اور سرکار جو بہتر طریقے سے بھکسید بھارت بنانے میں اتر پردیش کا بھکسید پردیش بنانے کا نیڑے جو آدھلی مکہ منتری یوگی جی نے لینے کا کام کیا ہے اس کے لئے ان لوگوں کو چاہیے کہ جنتہ کے سمپرک میں لگاتار بنے رہنے چاہیے ہمارے ساتھ کینڈرے منتری کوشل کشور موجود تھے لکھنو سے ویڈیو جنرلیشن نکل کے ساتھ سندیب خیر بھارت سمچار